اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسہ سفیر اعزہ بریزبین ایک بار پھر اپنا ہفتہ وار پروگرام نیجو بلاغہ حجت الاسلام مولانا سیدہ بالقاسم رضیوی کے ساتھ حاجر خدمت ہے اور جیسا کہ سامعین آپ نے ہمارا جو پچھلا پروگرام سنا اس میں ہم نے حکمت یا قصہ نمبر تین پر بات کی تھی اور قصہ نمبر تین کے دو عصے تھے تو پہلے والے پروگرام میں مولانا سیدہ حجت الاسلام سیدہ بالقاسم رضیوی صاحب نے بات کی تھی اس کے پہلے عصے پہ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے عصے پہ بات کریں گے قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کا دوسرا عصہ صفات انسانیت کے بارے میں یہ ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آجزی آفت ہے اور صبر شجاعت آجزی آفت ہے اور سب شجاعت زہد سروت ہے اور پرہزگاری سپت اور انسان کا بہترین ساتھی رضا الہی پر راضی رہنا ہے تو قبلہ یہ ہے آج کا ہمارا حصہ نمبر تین کا دوسرا حصہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمات قصار مولا کے وہ کلمات کے جسے ہم نحج البلاغی کے تیسرے حصے میں پڑھتے ہیں اور اتفاقاً حکمت نمبر تین کا پہلا حصہ ہم بیان کر چکے تھے اور اب دوسرے حصے پر ہیں تو پہلی بات وَلْعَجْزُ عَافَتٌ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ بہت سے عربی زبان کے کلمات ہیں جو ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں انہی میں سے یہ لفظ عجز بھی ہے اور آفت بھی ہے اور آفت بھی ہے اور آفت جیہاں تب آپ یہ دیکھیں کہ عجز یعنی جسے آپ کہتے ہیں آجزی آجزی میں اس کام کو کرنے سے آجز ہوں اور اسی سے لفظ موجزہ آیا ہے ٹھیک 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 کیونکہ جب نبی اور امام دھاوہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو مطالبہ کرتے ہیں کسی ایسی شہ کا جسے لوگ نہ کر سکتے ہوں جس کو کرنے سے لوگ آجز ہوں اسی لئے اسے معجزہ کہا جاتا یعنی بندے نہیں کر سکتے مگر خدا کے منتخب اور برگزیزہ بندے جنہیں ہم نبی اور امام کہتے ہیں موضوع ہمارا معجزہ نہیں ہے بھر اتنا کہہ کے آگے بڑھیں گے تو والعجز و آفتن انسان اگر مجبور ہو جائے آجز ہو جائے تو بہت بڑی آفت ہے صحیح اس لئے کیونکہ آجز آدمی جو ہے جھکے گا دباؤ قبول کرے گا سمجھوتے کرے گا تو عجز جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے اس لئے کہ یہ آفت دین کے لئے بھی ہو سکتی ہے عمل کے لئے بھی ہو سکتی ہے اس کی اپنی ذات کے لئے بھی ہو سکتی ہے اس کے خاندان کے لئے ہو سکتی تو آجز ہونا بہت بڑی آفت ہے اور اس کے بعد مولا نے اس کو آفت قرار دیا ہے اچھا اسی آجز کے حوالے سے کیا ہی پیاری بات کہی ہے مولا کائنات نے ایک دوسرے مقام پر غیبت کرنے والے کے سسلے میں آجز کا تعلق غیبت ہے بہت گہرا تعلق ہے مولا فرماتے الغیبت جو ہے آجز انسان کا ہتھیار ہے یعنی آجز جس کے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھے گا کہ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کچھ اٹھا نہیں سکتا ہے کوئی چیز اس کے ہتھیار میں نہیں وہ کیا کرتا ہے غیبت کرتا ہے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شخصیت مستحقم ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک پرمننٹ مستقل شخصیت ہے اور اس کے بعد وہ اس خیال میں ہے کہ میں پرمننٹ شخصیت بھی ہوں اور اس کے بعد غیبت کرتا ہے امام کے نزدیک وہ مستقل شخصیت ہے نہیں کم زور شخصیت ہے strong personality جو ہے نا نہیں مکمل personality مکمل perfect پتہ چلا جب ایک آدمی imperfect ہوتا ہے نقص ہوتا ہے غیبت جو ہے انسان اسی وقت کرتا ہے جب ناقص ہوتا ہے جب آجز ہوتا ہے جب مجبور ہوتا ہے تو پتہ چلا آجز کا ہتھیار قرار دیا گیا اور پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَسَّبْرُوا شُجَعَةٌ ہمارے معاشرے میں بہت سے کلمات ہیں جس کے مفاہیم ہم نے کچھ اس طرح سے ہمارے درمیان ان کو explain کیا گیا ہے introduce کیا گیا ہے کہ اس کا اصل مطلب ہی بدل گیا ہے بدل ہی گیا ہے ہمارے سابر کا مطلب ہے کمزور یعنی انگریزی میں کہہ دیں پور پرسن بہت ہی پور ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو کمزور ہے ضعیف ہے قابل رحم ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ سابر ہے اللہ پر سابر اسے نہیں کہتے ہیں سابر کسے کہتے ہیں حدیث کہہ رہی وَسَّبْرُوا شُجَعَةٌ بہادری سبر بہادری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمزور آدمی تو سبر کا مظاہرہ کری نہیں سکتا ہے جو بہادر ہوگا وہ سبر کا مظاہرہ کرے گا اب یہ سبر و شجاعت آپ کو بتاتے چلیں سبر و شجاعت قرآن مجید کے اندر سورہ انفال میں خدا وند تعالی آیت نمبر 65 میں کہہ رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ بیس سابر بیس سابر دو سو لوگوں کے برابر ہیں بیس سابر لوگ دو سو لوگوں کے برابر ہیں اور اسی طرح سے دو سو سابر دو ہزار لوگوں کے برابر ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے نا جب بیان کرتا تو اس کا ریشیو نہیں بدلا ہے جب بیس سابر کہا تو کہا دو سو لوگوں کے برابر ہیں جب دو سو سابر کہا تو دو ہزار لوگوں کے برابر ہیں تو نتیجہ کیا نکلا ون ٹو ٹین لے تو اس کا مطلب ہے کہ سابر اس بہادر کو کہتے ہیں کہ جو کم از کم دس کے مقابل ہو تو دس پر بھاری پڑھنے والا تو پھر یہ کیسا ہمارے معاشرے میں سابر جو ہے تو کمزور ہے ضعیف ہے لاچار ہے بیچارہ ہے جو کچھ ہی نہیں کر سکتا اسے سابر کہتے ہیں اب آپ کی سمجھ میں آیا جو اشجہ کائنات ہے وہ سابر ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سابر ہے امام غسین علیہ السلام سابر ہے مولا عباس علیہ السلام سابر ہے اس لئے کہ شجاہ ہیں جو شجاہ ہے وہ سابر ہوتا ہے جو سابر ہوتا ہے وہ شجاہ ہوتا ہے اچھا ہمارے ہاں شجاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو بھی نقصان پہنچا دے صحیح بلکہ اس کو اور آسان کر دے ہم طاقت کا جو غلط استعمال کر لے وہ بہادر ہے صحیح ہے جو طاقت کا غلط استعمال کر لے بہادر ہے نہیں معصوم کے نزدیک قرآن کے نزدیک جو طاقت کا صحیح استعمال کر لے اور مسلحت الہی اور حکم الہی کا پابند ہو جائے وہ سابر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت دعوت کا لشکر حضرت دعوت کا لشکر ہے دعا کر رہا ہے ربنا افرق علینا صبران پروردگارہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے انڈیل دے اوفو ہم پر صبر کی بارش کر دے صبر برسا تو کمزور ہونے کی دعا کی جائے گی اگر صبر کے معنی کمزور ہونے کے ہیں تو جا رہے ہیں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں دعا یہ کریں کہ پروردگارہ کمزور تو ہیں مزید کمزور کر دے مارکہ ہار کے آئے ہم واپس ایسا تو نہیں ہے بلکہ دعا یہ کی جاری ہے پروردگارہ ہمیں صبر اتا فرما اور اس کے بعد فسبت اقدامنا اور ہمارے قدموں میں ثبات اتا فرما مضبوطی جمع رہے ہیں ہم جب ثبات اتا فرما اس کے بعد ثبت اقدامنا فنسر نال القوم القافرین اور ہمارا ان منکرین خدا کے مقابلے میں ہمیں کامیابی دے دے مدد کر کیونکہ اس کی مدد ہوگی تو کامیابی ہوگی نصر من اللہ فتح قریب تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہو اور یا دوسرے مقام پہ خدا کہتا ان تنصر اللہ ینصرکم و یو ثبت اقدامکم یہ دو چیزیں یہاں پر تھیں نصرت اور سبات قدم دیا وہاں پر بھی دعا میں وہاں خدا حکم دے رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے ڈیمنڈ کر رہا آپ سے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ کی مدد کروگے اللہ کیا کرے گا ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا و یو ثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو سبات عطا کرے گا یعنی تمہارے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی یعنی پہاڑ تو ہل سکتے ہیں مومن نہیں ہل سکتا تو سابر کتنا مضبوط ہوتا ہے آپ اندازہ لگا ہے یہ سابر کی طاقت ہے اور شجاع کے لئے مولا کائنات فرماتے ہیں جو علی کی نظر میں شجاع ہے میں نے کہا بہادر علی کی نظر میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے طاقت کا صحیح استعمال کرے کہتے ہیں اجیو ناس من غلب حوار تمہیں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے نا جو اپنے ڈیزائر کے اوپر کنٹرول کر سکے اگر اپنے ڈیزائر پر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو وہ بہادر ہے جو ڈیزائر پر کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے نفس کو شامل کر لے وہ بہادر نہیں ہو سکتا اچھا ہمارا نفس تو ہمارا نفس ہے ہمارا نفس نفس امارہ ہے ترقی کے مداری تیہ کر لے تو نفس لوامہ ہو سکتا ہے ملامت کے بعد اب بہتری کی طرف آ جائے نا وہ کون ہے نفس مطمئنہ وہ نفس مطمئنہ اور علی ابن ابی طالب اگر وہ مباحلے میں جائیں تو نفس رسول ہیں شبِ حجرت ہیں تو نفس خدا ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لے تو آپ اندازہ لگائیں وہ نفس سے اللہ 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 گئے میدان میں بڑا مطالبہ بھی کر رہا تھا مسلمانوں کو دعوت دے رہا تھا جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آخرش کئی بار مولا کھڑے وے نبی بٹھاتے رہے کوئی جائے مجھے خندق نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے گئے مولا کائنات گستاخی کیوں اس نے مولا سینے سے اتر آئے بہادر اسکل کا یہ بہادر ہے یہ بہادر ہے اسے شجاہ کہتے ہیں اتر آئے سرقلم نہیں کیا واپس چلے ہیں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ علی نے کیا کیا دوبارہ گئے اس کا سرقلم کیا لیکن ایک جو جملہ نبی نے اس دن کہا تھا آپ نے فرما ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین علی کی ضربت جو ہے خندق کے دن سقلین کون ہے انسان اور جنت دونوں کی یعنی انسان اور جنت کی ایک رات کی عبادت نہیں ایک مہینے کی عبادت نہیں کیونکہ دیکھیں جنرل کہا ہے رسول نے عبادت السقلین سقلین کی عبادت پر علی کی ایک ضربت بھاری ہے اچھا ضربتیں نہیں ایک ضربت ایک ضربت بھاری ہے جنگ خندق میں تو علی نے کئی ضربتیں لگائی ہوں گی تو ایک ضربت بھاری ہے وہ ضربت جو علی نے لگائی وہ نہیں جو علی نے روکی وہ ضربت جو ضربت روکی وہ بھاری ہے وہ بھاری آپ اندازہ لگائیں اسے کہتے ہیں وَسْصَبْرُ وَشُجَاعْتُ وَا 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 تو آپ اندازہ لگائیں اس صبر ہے اسے شجاعت قرار دیا مولا اے کائنات میں اچھا جو بہادر ہوگا وہی بتائے گا اور جو صابی روگا وہی بتائے گا کہ شجاہ کون ہے تو یہ علی ابن عبی طالب ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ اسکیل وہی مقرر کر سکتے ہیں ان کی ذات میں وَزُّهُدُ فَرْوَتُنِ جو زہد کے معنی ہمارے آدم بیزار زاہد دنیا سے بیزار زاہد فقیر مفلس زاہد رہبانیت والے رہبانیت زہد ناپسندید ہے یہ نہیں ہے زہد زہد کے معنی کیا ہے زہد کے معنی ہے کہ انسان جو ہے خدا وند تعالی کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہے خدا وند تعالی کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کناہوں سے روکتا ہے جو تخوہ ہے اسی طرح سے زہد کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مفاسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے صحیح صحیح یعنی کس طریقے سے دیکھیں کشتی جو ہے نا جب تک پانی پر ہے تو سفر طے کرتی رہے گی منزل تک پہنچے گی لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آگیا کشتی ڈوب جائی یہی زود ہے یہی زود ہے اس لیے کہ بہرحال انسان کا زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات سے امید رکھے صحیح دنیا والوں سے نا امید ہو جائے یہ تو اچھا ہے یہ تو اچھا ہے اچھا دیکھیں دنیا والوں سے نا امید اچھا اگر دنیا والوں سے امید رکھتا ہے کب جب اللہ سے نہیں رکھتا جب اللہ سے نا امید ہوگا تو بندوں کی طرف آئے گا تو خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے نا امید ہو اس کی ذات سے امید رکھیں بندوں سے اس لیے کیونکہ امید جو ہے نا بہت بڑی دولت ہے ایمان کا حصہ ہے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لا تقنتم رحمت اللہ تو زہد کا مطلب یہی ہے ترکے دنیا نہیں ہے زہد کا مطلب یہ نہیں کہ پہاڑوں میں اور غاروں میں چلا جائے زہد کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اچھا کھانا چھوڑ دے کہ عجیب عجیب سے دیفنیشن آئے زہد کی بہترین قسم کا کھانا ہے کہا نہیں بھئی ہم زہد ہیں ایک گلس پانی ڈال دیا اس میں بہترین قسم کا قورما ہے اما نعمت خدا ہے شکر ادا کیجئے اللہ کی نعمتوں پر سب سے زیادہ خدا کے مومن بندوں کا حق ہے اچھا لباس آپ کو پہننے کا حق حقوق ادا کرنے والدین کا حق ہے بچوں کا حق ہے بھائی بہنوں کا حق ہے پڑوسیوں کا حق ہے دوست احباب آپ کا حق ہے مومنین کا حق ہے فقرہ کا حق ہے یہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے زہد کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا جائے زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حدف نہ بنایا جائے راستہ بنایا جائے حدف نہ بنایا جائے حدف نہ بنایا جائے راستہ بنایا جائے اس لیے کہ خدا وند تعالی حدیث خدسی میں کہہ رہا ہے کہ خلقت الدنیا یا خلقت الاشیاء لے اجلک یہ سب کچھ جو کائنات میں بنایا ہے انسان میں نے تیرے لیے بنایا ہے اللہ کہے ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے ہم نے کہا نہیں نہیں جائے یہ کونسا زہد ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے یہ زہد ہے کہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور ساتھی ساتھ اس کا شکر گزار اور عبادت گزار اور اطاعت گزار بندہ بن کرے تو یہ ہے زہد اب آپ یہ دیکھیں ہاں دنیا کی محبت خطرناک ہے دنیا کی محبت خطرناک ہو جاتی ہے جیسا کہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راسل خطیہ دنیا کی محبت جو ہے نا خطہ کی بنیاد ہے پیس ہے اوریجن یعنی جو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ دنیا کی محبت میں ہوتی ہیں تو پتا چلا دنیا کی نعمتوں سے استفادہ دنیا میں رہنا یہ برا نہیں ہے وقف دنیا ہونا برا ہے وقف دنیا بہت اچھا ہے ہاں اپنے آپ کو دنیا کو خدا کے لئے وقف کر دے کس طریقے سے جب کام کا وقت ہے تو کام جب عبادت کا وقت ہے عبادت اچھا جب عبادت کا وقت عبادت جب کام کا وقت کام تو وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے اور کام کچھ اس طرح سے عبادت بن جاتا ہے کہ وہ کمانے والا خدا کا دوست کہنا تھا القاسب حبیب اللہ یعنی رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب کہلاتا ہے تو آپ نے اندازہ لگا ہے کہ زہد جو ہے ثروت ہے صحیح ہم نے کہا زہد کا مطلب فقیری فقیری ہم نے کہا زہد کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے تھرڈ کلاس سٹیزن بن کے زندگی بسر کرے دنیا چھوڑ دیں نہیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے ہاں اتنا دنیا میں انوال نہ ہو جائے کہ دنیا چھوڑنا مشکل ہو جائے یہ چیز ہے زہد یہ ہے رہے دنیا میں لیکن اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے کچھ اس طرح سے کہ جب بلابا آجائے چلے جائیں اچھا زہد کی بڑی اچھی تعریف شاید اس حدیث سے سمجھ میں آجائے حضرت امام علیہ رضا علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی دنیا کے لیے عمل کرو کوشش کرو افرٹ کرو کس طرح سے اس طرح سے کہ جیسے ایک آدمی کو ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے اس طرح سے عمل کرو جیسے تمہیں کل مرنا ہے اب ایک صاحب بریزبین آئے وہ آئے ہیں USA سے تین دن کے لیے آئے ہیں اب جو تین دن کے لیے ہیں تو ان کے پاس ٹائم بہت شورٹ ہے انہوں نے کہا دیکھیں بھئی ہم کو IACQ بھی جانا ہے FZIC بھی جانا ہے ہمیں اپنے کچھ دوستوں سے بھی ملنا ہے اچھا یہاں کے جو گھومنی کی جگہیں ہیں وہ جگہیں بھی بتا دیے تین دن اب وہ تین دن میں انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اب اس کے بعد جو آپ اور ہم بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اور شام کی ان کی فلائٹ تھی کہنے لے کہ ماشاءاللہ میں نے یہ بھی دیکھ لیا میں نے یہ بھی دیکھ لیا اچھا ہم تو ان جگہوں پہ گئی نہیں ہیں اتنے عرصے سے نہیں گئے یہ کیا مطلب کام ہیں تو اتمنان ہے کہ کل چلے جائیں گے پرسو چلے جائیں گے تو زہد یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے کہ بھئی انشاءاللہ یہ کان تو ہو جائے گا لیکن موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کان نکتا موت و غدن جسے کل مرنا ہو اسی طرح سے جیسے امتحان کل ہونا ہے بگیننگ آف دی ائر ہے ایک ایڈمیک ائر ہے آپ نے بچے سے کہا بیٹا پڑھئیے کہ پاپا اسٹیل ٹائم ابھی ہے وقت ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بڑا وقت ہے ایک مہینے کے بعد ٹھیک ہے تیاری کر رہا ہوں لیکن پریپریشن کے بعد ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اوہ نیجے صاحب امتحان کی رات آگئی انہیں بھئیے کیا کر رہے ہو آو ذرا بیٹھو کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے کل امتحان ہے تو زہد یہی ہے کہ دنیا میں رہے لیکن دنیا سے محبت نہ کرے محبت روک لیتی ہے دنیا کی آخرت کی محبت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد تو زہد کو سروت قرار دیا گیا فقیری نہیں قرار دیا گیا تو اب یہ ہمارے ہیں جو ایک کلیا وہ ختم ہو جانا چاہیے زہد کا مطلب فقیر ہو تو ہر فقیر زہد ہو جائے گا ہر زہد فقیر ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے جس حال میں ہے بس دنیا میں دل نہ لگے آخرت کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھے پھر اس کے بعد والورع جنتون اور ورع جو ہے نا ورع یعنی خوف خدا پرہیزگاری گناہوں سے بچنا معاصیت سے بچنا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑے گناہ کون سے اس سے ہم بچیں گے مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جسے کرنے والا چھوٹا سمجھے وہ بڑا ہے ہر وہ گناہ جس کا کرنے والا اسے چھوٹا سمجھے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بڑا نہ ہونے دیجئے پھر اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں وَلْوَرَوْ جُنَّتُونَ وَرَا جو ہے نا پریزگاری یہ سپر ہے تو پتا چلا گناہوں سے بچیں گے تب جہنم سے بچیں گے بے شک بیٹن گولیا گناہوں سے بچیں گے تو جہنم سے بچیں گے اب آئیے بتائیں ہم آپ کو نیکیاں کریں تاکہ جنت میں داخل ہو صحیح کچھ کرنا ہے کچھ چیزوں سے بچنا ہے دوس اینڈ ڈونٹ ہے نا تو جو دوس ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے بے شک جو ڈونٹ ہیں وہ آپ کو جنت سے بچائیں گے یہ شیلڈ ہیں اور اسی طرح سے کیونکہ روزے کی حالت میں انسان بہت سی چیزوں سے بچتا ہے جو اس کے لئے جائز ہیں سہری سے پہلے بھی ازان اسوب سے پہلے بھی جائز ہیں مغرب کے بعد بھی جائز ہیں اللہ پر کیا اعتاعت کا فارمولہ دیا گیا دیکھیں ہم کہ خدا کے حکم کی اعتاعت میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جائز چیزوں کو اپنے آپ پر ناجائز کر لیتا ہے صحیح جائز چیزوں کو ناجائز کر لیتا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے اب کھا نہیں سکتا اب پی نہیں سکتا پتا چلا اس کے کہنے پر جائز چیزوں کو ناجائز کر لیا ہے تو جو اس کی شریعت میں ہمیشہ ناجائز ہے اس کو کیسے اس کو کیسے جائز کر رہا ہے بندہ آج ہم کوشش کرتے ہیں اور گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیمپ لے لیں گے مولانا صاحب سے تو پوچھا تھا ہم نے تو اب یہ جو ہے لیگلائز کرنا لیگلائز کرنا درست نہیں تو کہا گناہوں سے بچنا ضروری ہے جب اس کے کہنے پر ہم نے اپنے آپ پر جائز چیزوں کو حرام قرار دے دیا تو جھوٹ ہمیشہ حرام ہے غیبت ہمیشہ حرام ہے تحمد ہمیشہ حرام ہے معلق میں حرام ہمیشہ حرام ہے تو حرام ہے اس سے بچیں کیونکہ وَلْوَرَوْ جُنَّتُونَ پرہیزگاری جو ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پڑھنے والا سن لے صرف وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پڑھنے سے آدمی جو ہے جہنم سے نہیں بچ پائے گا جو آج کل میسیجز چلتے ہیں وہ ایک ہزار لائک ہو جائیں آپ ٹک کر دیجئے یہ آپ کا انگوٹھا اس طرح کرنے کے ساتھ تو جنت نہیں ملنے والی ہے فرشتہ انگوٹھا دکھا دیں گے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور حدیث میں رسول فرماتے ہیں روزہ کی بات کی تھی آگے پڑھتے ہوئے اَسَّوْمُ جُنَّتُونَ مِنَا عَلَا کیونکہ بچے ہیں نا آپ دس چیزوں سے روزہ کی حالت میں تو رسول فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کے سامنے سپر ہے جو روزہ رکھتا ہے اسے بچا لیتا ہے روزہ جہنم کے مقابلے میں اور جنہ 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 تین لفظیں الگ الگ مانا ہے جنت جنت ہے جنہ تو سپر اور جنہ جن بڑی اچھی بات کہی شیر میں کہتے ہیں امام شافعی آلیون خبہ جنہ علی کی محبت سپر ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں قسیم النعر والجنہ وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے وسی و مصطفی حقا رسول خدا کے وسی ہیں یہ حق ہے وسی باراق ہیں اور اس کے بعد امام الانس والجنہ یہ انسان اور جنہات کے امام ہیں میرے خیال میں یہ حصہ ہمارا آج کا اس چیز کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں جیسے آپ نے ان کا حوالہ دیا امام شافعی کا تو اس میں انہوں نے یہ تینوں جنہ جنہ اور جنہ تینوں کا استعمال کیا امام علی کی فضائل ٹھیک ہے نا اب اس میں انہوں نے جو استعمال کیا اب اس میں انہوں نے یہ جو آپ نے جیسے آجزی کا ذکر کیا آپ نے ذکر کیا صبر کا آپ نے ذکر کیا زہد کا تو اب اس کو اگر ہم سب کو جمع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جیسے ہمارا حصہ نمبر تین تھا اس کے اندر جو انسان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی اور یہ خوبیاں مل کر ایک بہترین یعنی کامل انسان بننے میں انسان کو مدد دیتی ہیں اور ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں قبلہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہمارے ملک ہیں اس سے زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ آپ نے جو ویسٹ کے حوالے سے سوال کریا پہلی چیز تو ہم یہ بتا دیں اسلام اور تعلیمات محمد وعال محمد کسی ایک ایرا کے لیے نہیں ہے کہ بھئی دیکھیں یہ 1450 years before تو اس کے اوپر practice possible تھی مگر آج نہیں ایسا نہیں دوسری چیز یہ دیکھیں اسٹرن ورلڈ کے اندر تو possible ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے لیکن ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ کو ویسٹ میں ایسے practicing لوگ نہیں ملتے آج بڑی مشکل ہے بلکہ لوگ اکثر کہتے بھی ہیں نا کہ ایسٹ کے مقابلے میں ویسٹ میں زیادہ practicing لڑکے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جن یوت کی یہاں پر تربیت ہو رہی ہے جو لڑکیاں جو لڑکیاں اس لیے دیکھیں ویسٹ میں میں سمجھتا ہوں میں کسی تقسیم کا قائل نہیں لیکن ایک awareness کے ادبار سے education کے ادبار سے اس کے ادبار سے کہہ رہا ہوں ویسٹ کے اندر ان تعلیمات پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے آسان ہے اس کی ریزن بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تعلیمات پر unknowingly اور unwillingly اس سوسائیڈی میں عمل ہو رہا ہے unknowingly unwillingly نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی یہ جانتے نہیں اب دیکھیں ویسٹن ورل ہے جسٹس کی بات کرتا ہے پیس کی بات کرتا ہے ہارمونی کی بات کرتا ہے سچ کی بات کرتا ہے یعنی جھوٹ بولی نہیں سکتا ہو اب آپ یہ دیکھیں گا کہ یہاں پر کوئی جو ہے مطلب یعنی کہ اپنے ٹیکس چوری نہیں کرتا ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں ہمارے یہاں کوئی مطلب یعنی کہ فراوڈ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جو ہمارے ریشیو اس کے مقابلے میں آپ کم بھی لے گا تو ہر جگہ یہ جو سچائی دین دیانت کی باتیں جبکہ دین کو نہیں بے دین ہو کے دیندار ہیں میں وہ امام علیہ السلام علیہ وآلہ کیونکہ وہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کہ بے دین ہو کے دیدار ہیں ہم دیدار ہو کے بے دین ہیں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے تو مسئلہ ہے کہ یہاں پر اس کے اوپر پرکٹس آسان ابھی میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں ہم ساتھ تھے ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان تھے وہ ڈرائیو کر رہے تھے تو میں نے کہا دیکھئی وہ پیڈسٹریان یہ تو یہاں اس ملک میں بڑا اچھا ہے کہ پیڈسٹریان کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی بھئی اسٹیٹس کے اعتبار سے گاڑی والا اوپر ہے پیدل نیچے ہے لیکن اس ملک میں کیا کہا گیا کہا نہیں دیکھیں جو پیدل ہے جو کمزور بظاہر ہے تو اس کو راستہ دیا جائے گا اس کا رائٹ ہے گاڑی والا اس کو موقع دے گا پار کرنے کا یہ ہے بڑی اچھی بات ہے ملانہ یہاں پر میں نے کہا یہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام ہے کس طرح سے کیونکہ اسلام نے کہا کہ گاڑی والا جو ہے وہ جو پیدل جا رہا ہے جو گھوڑے والا ہے جو گھوڑے پہ جا رہا ہے سوار ہے جو پیدل جا رہا ہے اسے سلام کرے گا تو آپ نے اندازہ لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہی ہے تو یہاں پر لوجیک ریزن اور یہ بچے تو ان چیزوں کو چاہتے ہیں ان کے سامنے دلیل آ جائے اگر دلیل آ گئی تو تصنیم کر لیتے ہیں اور اسلام اسی چیز کا نام ہے دلیل کے سامنے سرخم کر دے رہا تو سامین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو خصوصی اور خصوصیات انسانی پہ چلتے چلتے ویسٹ پہ آئی جو بہت امپورٹنٹ اور بڑا کبھی کسی دن اس پہ اچھا در پروگرام کریں گے قبلہ کے ساتھ کیونکہ یقیناً یہاں سے یہاں رہتے ہوئے پاکستان اندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی اس پروگرام کو جو دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر جو ہمارے یو دیکھ رہے ہیں پیٹھ اب کہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد سمپل یہی ہے کہ تاکہ چیزیں ریوائز ہوتی رہیں در اعلی محمد کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ حجد الاسلام سیدہ بلقاسم جیسے لوگ ہونے کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بھولنے نہیں دیتے تو ہم آپ کو نہیں بھولنے دیں گے آج کا یہ پروگرام ہمارا اسی پر ختم ہوتا ہے کہ اپنا بہت خیال لکھے گا اپنے چانے والے پر خیال لکھے گا انشاءاللہ شویف زائدی کو مدرسہ صفیح نایزہ کی طرف سے اجازہ دیجئے گا خدا حافظ انشاءاللہ پھر اگلے ملاقات ہمارے پھر اگلے ہمارے پھر اگلے